اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی سمپل اور ایزی ہومیٹ تندوری اور تکہ مسالہ کی ریسیپی بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی ایزی ہے آپ اسے گھر پر بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ جب چاہیں تکہ اور تندوری اس مسالے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے اس زبردستی ریسیپیز کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنایں گے دکہ مسالہ دکہ مسالہ بنانے کے لئے ہم لیں گے دو کھانے کے چمچ سابود دھنیا ایک کھانے کے چمچ سابود زفید زیرا ایک چاہ کا چمچ سونخ سابود یہ سونخ ہیں ایک چاہ کا چمچ یہ میں میں نے اٹھ کر لیا ہے ایک چاہ کا چمچ ہم اس میں اجوائن استعمال کریں گے تقریباً دو سے تین عدد تیز پتہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر یہ آپ اس میں ایڈ کر لیں تین عدد ہم اس میں لانگ پیپر یعنی پپلی کا استعمال کریں گے اس سے بہت ہی اچھے خوشبو آئے گے اور ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا چار گرام ہم اس میں دارچینی استعمال کریں گے چھوٹے چھوٹے سٹکس آپ اس طرح سے کٹ کر لیں یہ ہے ڈرائیڈ جنجر یعنی کے سونٹ یہ ہم اس میں استعمال کریں گے چار گرام کالی مرچے سابوت آدھا ٹیبل سپون کلوز یعنی کے لانگ تقریباً دس سے بارہ عدد پیسیز بڑی لائچی چھے پیسیز یا پھر آپ چار گرام لے لیں گرام کے حساب سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں سوکھی ہوئی لال مرچے گول والی یہ ہم اس میں آٹھ سے دس عدد ایٹ کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آج پر ہم یہ ان سارے مسالوں کو ڈرائی روشٹ کر لیں گے زیادہ اور براؤن نہیں کرنا بس یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے کافی گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً دیر کھانے کے چمچ نمک ٹاٹری یا پھر سٹرک ایسڈ آدھا ٹی سکون میٹ اینڈ رائزر یا پھر کچھری پاؤڈر یا پھر پپایا پاؤڈر آپ اس میں آٹھ کر سکتے ہیں میٹ اینڈ رائزر میں اس میں kwarta ٹی سپون اٹھ کر رہی ہوں اگر آپ پپایا پاؤڈر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ آدھا ٹی سپون استعمال کر سکتے ہیں ٹرمیریک یعنی کی حلدی آدھا ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاؤڈر ایک کھانے کے چمچ یعنی کی ایک ٹیبل سپون کھٹائی پاورڈر آدھا ٹی سپون یعنی کے ڈرائی مینگو پاورڈر جیسے کہتے ہیں تقریباً یلو فوڈ کلر ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں آرنج فوڈ کلر ایٹ کریں گے اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے دو سے تین بار چھان بھی سکتے ہیں اب آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں پلاسٹک کر لیں لیں شیشی کر لیں لیکن ایئر ٹائٹ کنٹینر آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ تین مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں خوش جگہ پر آپ نے رکھنا ہے اب ہم تندوری مسالہ بنائیں گے تندوری مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ سفید زیرا ایک کھانے کے چمچ بلیک پیپر یعنی کالی مرچے سابت چار گرام دارچینی پاتیان کے پھول تین سے چار ادت بڑی لائچین چار گرام سابت لال مرچیں آٹھ ادت اور سونٹ ہم اس میں بھی چار گرام ایڈ کریں گے ان ساری چیزوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ہم ڈرائی روست کر لیں گے یعنی کہ بھون لیں گے اس کو بھی آپ نے اوور کک نہیں کرنا یعنی کہ آپ نے اس کو بلکل بھی زیادہ دیر کے لیے بھوننا نہیں ہے ایک سو دو منٹ کے لیے بس ہلکی آنچ پر تاکہ اس میں اگر کوئی نمی وغیرہ ہو تو وہ بھی ریمو ہو جائے اور اس سے بہت ہی اچھی سے خوشپو آنی شروع ہو جائے ان سارے مسالوں کا بھی آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے کافی گرینڈر میں اس طرح سے اب ہم اس میں ایک کھانے کے چمچ نمک شامل کریں گے ون بائی فور ٹی سپون ہم اس میں ٹاٹری یا پھر سٹرک ایسیڈ شامل کریں گے میٹ ٹینڈرائزر ون بائی فور ٹی سپون ایک کھانے کے چمچ لال مرچوں کا پاورڈر آدھا کھانے کے چمچ پیپری کا پاورڈر ایک چاہے کا چمچ گارلک یعنی کے لیسن کا پاورڈر اور دو چاہے کے چمچ ہم اس میں تندوری کلر شامل کریں گے جو کہ ریڈ اور اورنج کے درمیان میں کلر ہوتا ہے تو وہ ہم اس میں اٹھ کریں گے دو چاہے کے چمچ اچھی طرح سے ہم مسالوں کو مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے چھان سکتے ہیں اسے بھی ہم ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں گے اور اسے آپ تین مہینہ تک استعمال کر سکتے ہیں سردیاں ہو تو آپ اسے شیلف کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر گرمیاں ہو تو آپ اسے فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں یہ سیمپل سی ریسیپیز آپ سب لوگ کو ضرور پسند آئے گی آپی لوگ کی ریکویسٹ پر آپ لوگ کے ساتھ میں نے تندوری اور تکہ مسالہ کی ریسیپی شیئر کی ہے تو اگر آپ کو میر ریسیپی پسند آئے تو کمز اب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیس اور اسی ریسیپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعوان میں یاد رکھئے گا